میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں کسی صورت اگر کسی کا خیال ہے کہ میں ان چوروں کے نیچے مان جاؤں گا ان کی غلامی میں واضح کر دوں کہ آخری گین تک لڑوں گا آخری اپنی سانس تک ان کا مقابلہ کروں گا کوئی مجھے نہ جیل اور نہ یہ جو ڈراتے رہتے ہیں کوئی فکر نہیں ہے اللہ نے ایمان دیا ہے ایمان کی قوت دیا ہے اور سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ان کو ازاد کر دیتا ہے میں ایک ازاد انسان ہوں میں کبھی غلامی کسی کی نہیں مانتا میں لا الہ الا اللہ میرے دل میں ہیں میں نے اللہ کے سامنے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اللہ تیرے سوال کوئی خدا نہیں ہے کوئی خوف کے بدکی میں پوجہ کرتا ہوں نہیں اور نہ آپ کو کرنی چاہیے کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو کیونکہ اسلام کی تاریخ آپ پڑھیں تو جو سب سے دردنارد اور تکلیف دے واقعہ وہ ایک ہی ہے جس طرح حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی اور میں ہمیشہ یاد کراتا ہوں لوگوں کو کہ کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے بلکہ دعوت دی تھی امام حسین ان کو پتا تھا وہ رائحاق پہ ہے ان کو پتا تھا کوفہ کے لوگوں کو لیکن یزید کے خوف ظلم کے خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا اسلام میں آپ بھی یہ خوف کا بت توڑ دیں میری طرح ازاد ہو جائیں اور کسی صورت ان کو نہ قبول کریں مجھے جو صرف ایک افسوس ہے کہ میں جب سیاست شروع کی تھی چھمی سال پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ دو طرح کے طبقے پاکستان میں ہیں ایک وہ طبقہ ہے چھوٹا سا جو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ان کے پاس ہے وہ ڈالر باہر پڑے ہیں بڑے بڑے پراپٹیز میفیر سب سے مہنگے علاقے میں لندن میں پراپٹی ہے بیٹا ہائیڈ ون ہائیڈ پارک وہ سب سے مہنگا علاقہ ہے آفشور اکاؤنٹس میں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بھے ان کو تو پاکستان نیچے جاتے ہیں ان کو کیا ہوگا جب مشکل پڑتی ہے جہاز پگڑ کے باہر چلے جاتے ہیں تو ایک ایسا طبقہ چھوٹا سا بیٹا ہوئے ہر وقت پیسہ اس ملک سے چوری کر کے باہر لے جاتا ہے ٹیکس بزنس بین ہے ٹیکس چوری کیا وہ باہر ریل اسٹیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جیسی جیسی پیسہ بنتا ہے حوالے ہنڈی سے پیسہ باہر تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ پاکستان نیچے جاتا یا نہیں ان کو تکلیف نہیں ہے کہ ہم غلامی کریں کبھی کسی کی غلامی جو آج تک کرتے آئے ہیں ان کو فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے اور اس لیے میں ان کے خلاف نکلا تھا آج سے چھبی سال پہلے اور اس لیے جب تک میرے میں سان سے میں ان کا مقابلہ کروں گا لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کا جینا برنا پاکستان میں ہے وہ اکثریت اس ملک کی عوام ہے اور اس ملک کے وہ ادارے ہیں وہ ادارہ جس کو پتا ہے کہ اگر یہ ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو سب سے پہلے نقصان اس ادارے کا ہے آج سری لنکا کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے سری لنکا کو کہ اپنی جو سری لنکا کی فوج ہے اس کا آدھا کرو مصر کے اندر آئی ایم ایف نے حکم دیا ہے کہ اپنے فوج کی فضول خرچیاں کم کرو تو کیا وہ جب ہم جو یہ ایمپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹوں پہ لے آئی ہے اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا صرف ایکنومک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں اور آج کدھر ہے تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے کیا ہماری طرح جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ازاد ملک پہ رہنا چاہتے ہیں کیا ہماری ازادی خطرے میں ہوگی یا نہیں تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو تیس سال سے لوٹ رہے تھے چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے آج تو ٹیلی فون ہے اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے ان کے ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر تو میں یہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے وہ ادارہ جس کا جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے کہ اگر ایک ملکی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویٹ یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلے گئی تو ان کے نیچے جو انہوں نے تیس سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے آپ کا مستقبل آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے آپ یہ اگر ظلم نہ آپ دو راستے آ گئے ایک تباہی کا راستہ ہے ایک مشکل راستہ ہے جد و جہد کا راستہ ہے لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ صاحب صحیح فیصلہ کریں گے اور پھر میں ذرا دو تیر اور چیزیں بتا دوں جی آئی ٹی اب جی آئی ٹی بنی تھی میرے اوپر قاتل آنا حملہ ہوتا ہے پہلے تو سولہ دن کچھ ہوتا ہی نہیں ہے نہ کوئی انویسٹیگیشن پولیس ایف آئی آر کارڈ کے دیکھ دیتی ہے کہ یہ صرف ایک شوٹر تھا اور دینی انتہا پسند نے اٹیک کیا تھا جو میں پہلے سید سپٹیمبر اور اکٹوبر میں میں نے کہہ دیا تھا کہ میرے اوپر واردات ہونے والی ہے اور نام لیں گے دینی انتہا پسند کا پوری کانسپرسی بنی ہو مجھے قتل کرنے کی میں پہلے کیا بیٹھا تھا مجھے پتہ بھی تھا اس کے پیچھے کون ہے اور میں نے ان کے جیسے ہوا میں نے ان کے نام لیے اپنی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب پولیس ہمارے نیچے ہوتے ہوئے میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا اور مجھے پتہ ہے میں کیوں نہیں کٹوا سکا کیونکہ دوسری طرف طاقتور لوگ تھے اور ہماری ملک کی تاریخ ہے کہ جب طاقتور کا کمزور سے مقابلہ ہوتا ہے تو انصاف نہیں ہوتا تو لیکن جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے یہ ذرا سننے والی چیزیں ہیں اور پھر کیسے اس جی ایٹی کو آپ آتے ساتھی حکومت نے پہلی چیز کی ہے جی ایٹی بند کی ہے یہ کس قانون کے تحت کی ہے جی ایٹی تو پنجاب کی جی ایٹی تھی فیڈل گورنمنٹ تو جی ایٹی نہیں بنا سکتی اور جی ایٹی کی فائنڈنگز جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں ذرا یہ سننے اس کی وجہ سے یہ بند کی گئی ہے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساری قوم کو کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا تھا جب انہوں نے ایف آئی آر کٹائی پولیس تھے میری نہیں کٹی انہوں نے کہا تھا ایک شوٹر ہے ذرا آپ یہ سنیں اب تک جی ایٹی نے جو عدالت میں جو رکھ چکی ہے جو عدالت میں چیزیں رکھ چکی ہیں وہ ذرا سنیں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو کہ ڈی پیو گجرات تھا خضرفر حسین ان دونوں نے آڈیو یعنی ٹیپس کی اس کی وہ جو شوٹر تھا اس لڑکے کی انہوں نے ٹیپس بنائیں اور جب اس کی ٹیپس بنائیں تو جب جی ایٹی نے مانگا ان سے ان کا موبائل فون اور جب جی ایٹی نے ان کو بلایا ان دونوں کو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم جی ایٹی میں نہیں آتے کون تھا ان کے پیسے جو اتنا طاقتور تھا اور جس کو خوف تھا کہ کہیں جی ایٹی میں سچ نہ نکلائے ان کو روک دیا پھر ذرا آگے چلیں اس کے بعد جب جو سیکنڈ جو دوسری ویڈیو بن رہی تھی وہ نوید جو شوٹر تھا اس کی سی ٹی ٹی میں جب اس کی جو ویڈیو بن رہی تھی آپ درہ یہ سنیں ریپورٹ لکھتی ہے جی ایٹی کے چار سے پانچ جو نامعلوم لوگ وہاں موجود تھے وہ کون تھے پولیس سی ٹی ڈی کے اندر اس کی بنائیا جا رہا ہے اس کا سیکنڈ ویڈیو اور وہ بھی اس کی کس کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ پولیس ویڈیوز بنا کے ریلیس کرتی رہی میڈیا کو لیکن وہاں جو سب سے زیادہ چیز ہے چار اور پانچ وہ جی ایٹی کہتی ہے نامعلوم لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ کون تھے پھر جو گواہ دیکھتے ہیں وہ شوٹر کو تین ایک وہ ایک فرینزک کے ذریعے اور ایک پھر فرینزک کے ذریعے یعنی کہ جو خول ملے تھے ان کی گولیوں کے وہ تین جگہ سے ملے اور کرائم سین رپورٹ جو تھی ان سب نے ثابت کیا کہ تین شوٹر تھے یعنی جو